اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو چلیں جی سٹار کرتے ہیں آج کا ویلوگ گوڈ مارنگ ہوگی اور آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک اور جی آج میں نے بنایا ہے آلو کا پراتھا اور آلو کا پراتھا میرا فیورٹ ہے میں لازمی جو ہے نا اور ابھی تک میرے ہاتھوں پر آٹھا لگاوا ہے کیونکہ میں خود بناتی ہوں مجھے اپنے ہاتھوں سے بناوالو کا پراتھا بڑا پسند ہے کیونکہ میں بڑا اچھا اور پتلا پتلا سا بناتی ہوں یہاں بھی جی میں جیورلی سٹ کر رہی ہوں اور کچھ جیورلی جو میں نے دینی ہے کسی کو تو وہ میں الگ کر رہی ہوں کیونکہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ ہے کہ جو ہم پہنتے نہیں ہیں یا جو پسند تو ساری ہوتی ہیں بٹ کچھ ایسی ہوتی ہے جو ہم پہنتے نہیں ہیں تو وہ کسی کو دے دینی چاہیے تک کسی اور کی بھی کام آ جائیں کچھ لوگ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں تو جی وہ میں الگ کر رہی ہوں اور باقی ساری سیٹ کر رہی ہوں اور جیورلی میں خاص کر کے یہ ہوتا ہے کہ فینسی جو ہوتی ہے وہ بہت ہی کم یوز ہوتی ہے تو اس میں زیادہ گولڈن اور سلور ہی ہوتی ہے اور ایک دفعہ بندہ لے لیتا ہے لیکن بار بار یوز نہیں ہوتی اور کبھی بھی جیورلی کو ایسے نہیں رکھنا چاہیے یہ خراب ہو جاتی ہے ان کو آرام سے اس سنبھال کی کسی باکس میں یا زیپر میں ڈال کے رکھنا چاہیے اوکی جی گائز یہ دیکھیں یہ میرا بھائی یوز کرتا ہے سٹائلنگ کے لیے یہ ویٹ ہیئر سے لگاتے ہیں نا اپنے بالوں کو جب فار ایسامپل اگر آپ کی بال کرلی ہیں تو ان کو ویسا ہی کرل رکھنے کے لیے بڑے پیاری سے کرل ہوتے ہیں اس سے اور یہ فارمنگ ویسا ہے آفٹر شور لینے کے بعد آپ نے اپنے جو ہیں ویٹ ہیئر سے اس کو پلائی کرنا ہوتا ہے اور یہ بہت مزے کی لک دیتے ہیں اس کو اپن کرو اور اس کی سمیل اتنا بہت دیکھی ہے یہ جو ہے میرا بھائی یوز کرتا ہے اس کو تو میں نے ابھی تک اس کو یوز نہیں کیا اسے پوچھ کے اس کی بڑے مزے کی سمیل ہے اس کے بعد جی جولی وغیرے سیٹ کر کے میرا بھائی لے کے آئے تھا ہمارے لیے ٹافیز اور یہ ٹافیز جو ہے بہت ہی کم جگہوں سے ملتی ہے اور یہ ملک ٹافی ہے بہت ہی زیادہ فٹ بہت مزیدار سی ہوتی ہے اگر آپ کو یہ کہیں ملے تو میرے کہنے پر لازمی اس کو ٹرائی کیجئے گا اور یہ سب کے لیے ایک ایک لے کے آیا تھا اس کا جو ٹیسٹ ہے نا جسٹ واو ہے میری تو فیورٹ ہے یہ اور یہ جب بھی آتے ہیں میں اس سے لازمی مگواتی ہوں اس کے بعد جی کیونکہ جمعہ ہے تو پھر جمعہ کے دن کی تیاریاں تو بنتی ہیں بھائی جمعہ کے دن کو جو ہے نا صحیح کر کے تیار ہونا چاہیے تو میں اب ڈریس یہ پہننے لگی ہوں یہ ڈریس میں نے کابل کو بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ ڈریس میرا بلیک کلر تو میرا ویسے ہی فیورٹ تو آج میں نے سوچا کہ میں بلیک ڈریس پہنتی اور پھر نماز بغیرہ پڑھتے ہیں اور پھر دیکھیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد جی نماز پڑھ کی قرآن پڑھ کی اب میرا دل کر رہا تھا کافی دنوں سے کہ یار بیسن کا حلوہ بناتی ہوں کیونکہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے بیسن کا حلوہ تو اب کیونکہ ونٹر بھی جانے لگی ہیں تو آپ لوگ بھی لازمی ٹرائے کیجئے گا ایک دفعہ میں نے پہلی بھی ریسپی اپلوڈ کیوئے شورٹس میں بھی اپلوڈ کیوئے ہیں تو دیکھ لیجئے گا اور آج میں آپ کو جڑیل میں بتا دیتی ہوں اس میں جی آپ کو ایڈ کرنے ہیں تین انڈے ایک کپ دودھ ایک کپ چینی ایک کپ بیسن اور ایک کپ آئل اور دو سے تین جو ہے الائشیر ان کا آپ سکرین شورٹ لے سکتے ہیں اور اب جی آپ نے ایک بول میں تین انڈے ڈالنے ہیں اور اس میں ایڈ کر دینا ہے شگر اور ان کو کرنا ہے مکس ان کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دینا ہے ساتھ ملک ون کپ یہاں پہ جی ایگ شگر اینڈ ملک کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ایک پین لے کے اس کو جولہ پر شرہا دینا ہے اور اس میں ایڈ کر دینا ہے ون کپ آئل اور آئل گرم ہونے کے بعد اس میں آپ نے الائشی ڈال دینی ہے اور پھر اس میں بیسن ڈال دینا ہے اور ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ جو بیسن ہے وہ ہلکہ ہلکہ سب پک جائے زیادہ نہیں پکانا بس اس کا کچھاپن ختم ہونا چاہیے اس کے بعد ہم نے جو باول میں ایڈ کیا تھا ایگز شگر اینڈ ملک ان کو ڈال دینا ہے اس میں اور اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور چمچ ہم نے سٹارٹ سے انڈ تک ساتھ ساتھ ہلاتے جانا ہے تاکہ اس میں لمز نہ بنیں اور پھر آہستہ حصہ اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح سے ہو جائے گی اور یہ ڈرائے ہو جائے گا اس کو ہلکی آنچ پر آپ نے پکا دینا ہے اور تقریبا آپ نے اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے ہی پکانا ہے زیادہ اس کو براؤن نہیں کرنا اوکے جی یہاں پہ ہو گئے ہمارا ہلوہ ریڈی اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور اوپر آپ کے پاس جو جو ڈرائی فروٹس ہیں بادام ہیں یا اناریل ہیں یا جو بھی چیزیں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اس میں اوپر اگر نہیں ہے تو بھی آپ سکپ کر سکتے ہیں یہ ویسے ہی بہت زیادہ مزیدار سا ہوتا ہے یہ لازمی ٹرائے کیجئے گا اور آپ نے اس کی کوانٹی جو ہوتی ہے ہر چیز کی وہ آپ نے سیم رکھنی ہے کچھ بھی زیادہ یہ کم نہیں کرنا میں ڈسکرپشن باکس میں میں ڈال دوں گی اس ریسپی چکے اور لیجئے گا چلیں جی یہاں پہ تو مجھ سے ویٹ نہیں ہوتا اور میں ہمیشہ اس کو کھاتی ہوں ہاتھ سے کیونکہ اس کا ہاتھ سے کھانے کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے بہت ہی زیادہ یمی بنا ہے یہ لازمی ٹرائے کیجئے گا یہاں بھی جی میرے کچھ پارٹسلز آیا ہے اور یہ میں نے کچھ آرڈر کیے تھے آن لائن اور ابھی میں ان کو اوپن نہیں کیا تو نیکسٹ ویڈیو میں میں ان کو اوپن کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کیونکہ ابھی میں نے اوپن کیا اور میں نے ان کے رویوز دینہ سٹارٹ کیا یا میں نے یہ بتایا کہ اس میں کیا کیا ہے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور مجھے پتہ ہے آپ لمبی ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ مجھے بلکل بھی منظور نہیں اس لیے میں اس کے لیے الگ سی ویڈیو بناوں گی بیچری سے آرڈر کیا تھا الجانت مال سے آرڈر کیا تھا تو چلیں جی نیکسٹ ویلوگ میں ملتے ہیں اور ابھی ایک اور چیز بھی میں آرڈر کی تھی وہ بھی تک نہیں آئی میں اس کا بھی ویٹ کر رہی ہوں تو اکے جی اپنا خیال رکھی گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن کا بٹن آن کرنا ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ